پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سمات فرما رہے ہیں توحیدِ محصر لیکچر نمبر ایک موضوع ہے انسان ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد حارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے سائنسی تشریحات کی ہیں محمد علی سید صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی ساتھ میں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر ایک سو بیس انوان ہے تمام مخلوقات کا ایک ہی خالق ہے گزشتہ بواب میں آپ نے سمات کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسانی جسم اس کے مختلف آزہ اور ان کی کارکردگی اور تمام آزہ کے درمیان ایک دوسرے سے ہم آہنگی کو اسباتِ وجودِ خدا کے واضح دلائل کے طور پر بیان فرمایا آزہ کے درمیان ہم آہنگی پر غور کرنا ضروری ہے اس بات کو ایک سرسری بات نہ سمجھیں یہ ہم آہنگی آزہ کا ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا اللہ رب العالمین کی شانِ خلاقیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کی ویدانیت کو بھی مثلاً آنکھیں باہر موجود اشیاء کا عکس الیکٹرونک سیگنلز کی مدد سے دماغ کو روانہ کرتی ہیں دماغ اس سیگنل کو ڈی کوٹ کر کے فیصلہ صادر کرتا ہے کہ کیا یہ چیز ہے اس کی ساخت بناورت سائز اور اس کے فائدے نقصان کیا ہیں اب مثلاً دماغ آنکھ روشنی یا اشیاء میں سے کوئی بھی شئے اگر کسی اور خالق کی بنائی ہوئی ہوتی تو آنکھ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی بھی شئے کو درست طور پر دیکھ سکے دماغ کے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہ ہوتا کہ یہ کیا شئے ہے اس طرح ہوتا تو ہمیں معلوم ہی نہ ہو پاتا کہ ہم سڑک دیکھ رہے ہیں یا کھیت ہمیں جو شئے دکھائی دے رہی ہے وہ گول ہے یا چوکور یہ سود مند ہے یا نقصان دے یہ کھانے کی چیزیں ہیں یا پینے کی امام علیہ السلام نے فرمایا مفصل ذرا غور تو کرو اس بات پر کی تمام آزہ اور جوارے اور عقل اور وہ تمام چیزیں جو انسانی وجود کے لیے ضروری ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک بھی موجود نہ ہوتی تو انسان کی زندگی کس قدر تکلیف دے ہو جاتی مثلا جسم کے تمام آزہ اور عقل موجود ہوتی لیکن اس کے جسم کا توازن نظام توازن کام نہ کرتا تو ایسے انسان کی مشکلات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں بہت سے لوگ جو ایبنورمل ہوتے ہیں اس کی ایک مثال ہے عقل کا فائدہ امام علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے گفتگو کرتے ہوئے جسم کے مختلف آزہ کے ساتھ انہیں عقل کی اہمیت کی جانب بھی متوجہ فرمایا اس لیے کہ تمام آزہ کی موجودگی کے باوجود اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو وہ شخص جانوروں کی طرح ہوگا بلکہ ان سے بتر کیونکہ وہ شخص بہت سی ایسی چیزوں کو بھی نہیں سمجھ پائے گا جنہیں جانور سمجھتے اور جان سکتے ہیں مثلاً غزہ کی شناخت اسے تلاش کرنا اسی طرح دشمن کو پہچاننا خطرے سے بچنا امام علیہ السلام نے فرمایا مفصل تم نے دیکھا کہ عام انسان کے جسم میں اس کی ضرورت کی تمام چیزیں آزہ اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کوئی چیز کوئی صلاحیت مفقود یا غائب نہیں ہوتی تو کیا یہ سب باتیں انسانی خلقت میں یہ احتمام گباری کیا اور یہ نذاکتیں کیا یہ چیزیں بے علم اور ارادہ پیدا ہو گئی ہیں کیا ایک بے روح مادہ ان آزہ کو خلق کر سکتا ہے اقلاً محال ہے ایسا ہونا اقلاً محال ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی شیشے کی میز اچانا کی خود اپنے اندر آنکھیں ہاتھ پیر ناک کان حلق اور میدہ پیدا کر لے اور سوفے پہ بیٹھ کر نیچے بچھے ہوئے کالین کو کھانا شروع کر دے اور پھر بڑھنا شروع ہو جائے اور پھر ایک چھوٹی میز کو پیدا کرے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے خارج از امکان بھی نہیں اگرچہ اقلاً یہ سب کچھ محال ہے مگر ایسا ہونا خارج از امکان بھی نہیں لیکن اس عمل کے وقوب وزیر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارادے کی ضرورت ہوگی یا کسی ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہوگا جسے اللہ تعالیٰ موجز نما موجزہ رونما کرنے کی صلاحیت اتا فرمائے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا کا ازدہہ بن کر سانپوں کو نگلنا اور دوبارہ اسا میں تبدیل ہو جانا اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر کنکریوں کا کلمہ پڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر مردہ پرندوں کے اجزہ کو دوبارہ زندہ پرندوں میں تبدیل ہو جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قم بیزنہ لہ کہنے پر مردوں کا زندہ ہو جانا حضرت علیہ السلام کے ایک جملہ ادا کرنے سے انسان کا کتے میں تبدیل ہو جانا اور پھر دوبارہ انسان بن جانا حضرت امام علی نقی کے اشارے پر شیر قالین شیر قالین کا زندہ شیر میں تبدیل ہو کر ایک جادوگر کو نگل جانا ایک جادوگر کو نگل جانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ارادے اور قدرت اور طاقت کے نمونے ہیں اور ان سب افعال کے پیچھے ایک فائل اور قادر مطلق کی ذات موجود ہے کئی افراد بعض آزہ سے محروم کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جسم کے آزہ کے حوالے سے بات کی تو مفضل بن عمر نے آپ سے سوال کیا انہوں نے فرمایا آقا یہ فرمائیے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض افراد بعض آزہ اور جوارے سے محروم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں وہی مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ اس شخص کی تنبیح یا امتحان کیلئے ہے جس میں یہ نقص پایا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ دوسروں یعنی نورمل انسانوں کی عبرت و نصیت کیلئے بھی ہوتا ہے جیسے بادشاہ یا حکمران یا حکومتیں غلطیوں کی سزائیں مقرر کرتے ہیں اور ان سزاؤں کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان سزاؤں کی تعریف کی جاتی ہے انہیں دیکھ کر دوسرے روک عبرت پکڑتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں میں کوئی نقص سے جسمانی موجود ہو اور اس نقص کی وجہ سے ان کی زندگی سخت مشکلات کا شکار ہو جائے تو انہیں مرنے کے بعد اللہ رب کریم اس قدر ثواب عطا فرمائے گا کہ ان آزا کے نہ ہونے سے جو مسئیبتیں دنیا میں ان پر پڑی تھیں آخرت میں ان کے ثواب کو دیکھ کر وہ انہیں انتہائی حقیر معلوم ہوں گی یہاں تک کہ اگر انہیں مرنے کے بعد دوبارہ انہی آزمائشوں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے تو یہ بات کو بہت خوشی قبول کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں نیچر خالق حقیقی کی محتاج ہے اس موضوع پر اپنے چوتھے لیکچر میں امام فریصادق علیہ السلام نے تفصیل سے گفتگو کی ہے ہم اس لیکچر سے امام علیہ السلام کے چند کلمات آپ کی نظر کر رہے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اب اگر وہ کہیں کہ اشیاء عالم یعنی جانداروں میں ایسا کیوں ہوتا ہے بعض جاندار ناقص اور بعض بالکل صحیح اور صالم کیوں پیدا ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ اس لیے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ کسی شئے یا جاندار کا پیدا ہونا نیچر کے سبب نہیں ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ خالقِ حکیم کے ارادے اور اس کی تقدیر کے مطابق ایسا ہوا ہے اس نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ معمولاً تو ایک تیہ شدہ قائدے اور قانون پر عمل کرے اور کبھی کبھی اس قانون سے ہٹ بھی جائے تاکہ انسانوں کی سمجھ میں آسکے کہ یہ نیچر بھی دراصل کسی اور ذات کے تصرف پہ ہیں اور کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے خالقِ حقیقی کی قدرت کی خالقِ حقیقی کی قدرت کی محتاج ہے اس کلام کی تشریح چوتھے لیکشن میں پیش کی جائے گی سر ایک ہی کیوں پیدا کیا گیا اب ہم امام علیہ السلام کے اس سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا مفصل اب ذرا غور کرو ان آزا میں جو ایک ایک یا دو دو پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں اور مسلحتوں پر توجہ مبزول کرو کہ اللہ نے کچھ آزا کو ایک کچھ کو دو اور کچھ کو اس سے زیادہ پیدا کیا آخر میں آخر اس میں کیا فوائد ہیں مثلاً گردن سر دل دماغ زبان میدہ جگر مسانہ ایک ایک پیدا کیے گئے ہاتھ پیر کان آنکھیں گردے اللہ نے دو دو عطا کیے ہاتھ پیروں کی انگلیاں پانچ پانچ پیدا کی جبکہ داتوں کی تعداد بتیس ہے امام علیہ السلام نے فرمایا مفصل ذرا سر ہی کو دیکھو یہ ان آزا میں سے ہے جو ایک ہی پیدا کیا گیا کسی انسان کے لئے مناسب نہیں تھا کہ اس کی گردن پر ایک کے بجائے دو سر ہوتے اس لئے کہ دو سروں کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر انسان کی گردن پر دو سر لگا دیے جاتے تو پھر یہ ایک اضافی سر ایک بوجھ بن جاتا جبکہ دوسرے سر کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ تمام محسوس کرنے کے صلاحیتیں جن کی کسی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب کے سب ایک ہی سر میں موجود ہیں دماغ کے اندر اطلاعاتی مراکس عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں زبان سے چکتے ہیں ناک سے سنتے ہیں جلد کے ذریعے محسوس کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں کانوں زبان ناک اور جلد کا کام بیرونی دنیا سے معلومات جمع کر کے انہیں برقی کیمیائی سگنلز میں تبدیل کر کے دماغ تک پہنچانا ہے ان معلومات کی بنیاد پر دماغ خود دیکھتا سنتا چکتا سونگتا اور محسوس کرتا ہے اور اس مقصد کے لئے دماغ کے اندر الگ الگ مراقص موجود ہیں جو اس سارے کام کو پروسس کرتے یا سر انجام دیتے ہیں اسی طرح ہاتھ پیروں یا جسم کے مختلف آزہ کی حرکات بھی دماغ کے حکم کی پابند ہوتی ہے اور اس مقصد کے لئے بھی دماغ میں الگ الگ مقام پر حرکات کو کنٹرول کرنے کے والے مراقص موجود ہیں یہ سب باتیں مہارین حیاتیات نے اٹھوارویں اور انیسویں صدی اسویں میں معلوم کی جبکہ امام نے جسم و دماغ کے بارے میں یہ حیران کن انکشافات ساتویں صدی عیسویں کے دوران فرمائے کہ جن کو جن حاسوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی وہ سر دماغ کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر دو سر ہوتے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان کے ایک کے بجائے دو سر ہوتے تو ایک آدمی کے دو حصے ہو جاتے یعنی وہ دو شخصیتوں میں بڑھ جاتا دو سروں یعنی دو دماغوں کی موجودگی میں اگر وہ ایک سر اور ایک دماغ سے گفتگو کرتا یا عمل اور رد عمل کا اظہار کرتا تو دوسرا فالتو سمجھا جاتا اگر وہ دونوں سروں یعنی دماغوں سے کام لیتا تو یہ ایک فضول سی بات ہوتی اور اگر وہ ایک سر یعنی دماغ سے ایک بات کرتا دوسرے سے دوسری بات کرتا تو سننے والا سمجھ نہیں پاتا کس بات پر اعتبار کیا جائے اور کسے نظر انداز کر دیا جائے پھر یہ بھی ہوتا کہ ایک دماغ جسم کو کچھ حکم دیتا اور دوسرا دماغ اس کے برعکس حکم دیتا تو انسانی آزے اور جوارے رگیں پٹھے آخرکار مفلوچ ہو کر رہ جاتے ہاتھ دو کیوں بنائے گئے ہاتھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سنت و حرفت اور کھیتی باڑی کرنے اور اپنے خیالات کو قلم بند کرنے اپنے تصورات کو مختلف صورتوں میں عملی شکل دینے کی صلاحیت اتا کی ہے اسی لئے ہاتھوں کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مفصل دیکھو اگر انسان کو کام کرنے کے لئے صرف ایک ہاتھ دیا جاتا تو ہرگز مناسب نہ ہوتا اس سے انسان کے ان کاموں میں خلل پیدا ہوتا جنہیں وہ دو ہاتھوں سے سر انجام دیتا ہے جن کاموں کا کرنا ناگزیر ہے مثلا اگر کسی بڑھائی کا ایک ہاتھ مفلوج ہو جائے تو کس طرح اپنا کام سر انجام دے سکتا ہے ہنجرا لینینیکس کیوں پیدا کیا گیا اردو الوقت کے مطابق لفظ ہنجرا کا ترجمہ نرخرا حلق اور ٹیٹوا کیا گیا ہے لیکن علم فیلیات یعنی فیزیولوجی کے مطابق ہنجرا لینینیکس حلق میں موجود اس نالی کو کہا جاتا ہے جو بولتے اور نگلتے وقت ہوا اور غزہ کے نوالے یا پانی کے گھونٹ کو انتہائی نفاست کے ساتھ درست سمت میں روانہ کرتی ہے یعنی غزہ یا پانی کو میدے کی نالی کی طرف اور ہوا کو سانس کی نالی کی جانب امام علیہ السلام نے فرمایا ہنجرا اس لیے بنائے گیا تاکہ اس کے ذریعے لطیف ہو یعنی غرد و گبار اور جراسیم سے پاک تازہ اور مربوط ہوا پھیپڑوں تک پہنچ سکے دل کو متواتر اور پیدر پی آنے والی سانس سے آرام دے آواز اور اس کے آلات امام علیہ السلام نے فرمایا مفصل ذرا انسان کی آواز اس کی گفتگو حرف اور الفاظ اور جملوں کے مو سے نکلنے اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو جو آلات دیئے ہیں ان پر غور کرو دیکھو ہنجرا تو ایک نالی یا نلکی جیسا ہے جس سے آواز نکلتی ہے زبان دات ہونٹ اور ناک ہوا کو حرف اور الفاظ میں ڈھالنے کا سانچہ ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس شخص کے دانت گر جاتے ہیں تو وہ حرف سین ادا نہیں کر پاتا اور جس کے ہونٹ کر جاتے ہیں تو وہ حرف فے ادا نہیں کر سکتا اور جس کی زبان موٹی ہو اس کے لیے حرف راہ کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے تو دیکھو کہ ہنجرا تو بانسری سے مشابہ ہے اور پھیپڑے لوہار کی دھونکی جیسے ہیں اور پھیپڑوں کو دبانے یعنی کنٹرول کرنے والے پتھے بین بجانے والے کی انگلیوں کی طرح ہے دھونکنی یعنی پھیپڑے پچکاتے ہیں تو ان سے ہوا باہر نکلتی ہے پھر زبان ہونٹ اور دانت اور ناک اس ہوا کو حروف اور الفاظ یا راک کی شکل دیتے ہیں یہ ان انگلیوں کی طرح ہوتے ہیں جو بانسری کے مختلف سراخوں کو ایک خاص ترتیب سے کھولتی اور بند کرتی رہتی ہیں امام علیہ السلام نے آج سے کم و بیش ساڑھے تیرہ سو سال پہلے متاشابہات کے ذریعے بولنے کے حیران کن عمل کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے باب میں جدید میڈیکل سائنس اور فیزیالوجی کی مدد سے بیان کی جائے گی تاکہ سامائین سمجھ سکیں کہ امام علیہ السلام نے مثالوں کے ذریعے جو بات سمجھائی ہے وہ ایک حیران کن سائنسی حقیقت ہے اس حوالے سے امام کے دور سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد بھی اس قرعہ عرض پر عام انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا باب نمبر ہے بارہ صفحہ نمبر ہے ایک سو تیس اور موضوع ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور اور جدید سائنسی زمانہ یورپ کے سائنسانوں نے انسانی جسم کی ساخت اور کارکردگی کے بارے میں معلومات پندھرویں اور سولویں صدی اسیویں میں حاصل کرنا شروع کی اس زمانے میں یورپ کے میڈیکل کالیجز میں عربی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی اور تعلیمی اداروں میں ان مسلمان فلسفرز کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی صدیبات پیدا ہوئے تھے اٹلی کے نامور مسور اور سائنس دان لیوانڈو ڈاؤنسی اور بیلجیم کے نامور ڈاکٹر اینڈریس ویسا اسلیس نے پندھرویں اور سولویں صدی عیسویں کے زمانے میں اپنے تجربات کے دوران سیکڑوں لاشوں کے پوست مارٹم کیے اور آزا کی کارکردگی اور ساخت کو جاننے کے ساتھ ان کی تصاویر بھی بنائی پندرہ سو ففٹین فورٹی تھری عیسویں میں ڈاکٹر اینڈریس ویسا نے ایناٹومی پر پہلی کتاب لکھی جس کا نام تھا دی سٹریکشر آف دی ہیومن باڈی جس میں انسانی کے آزا اور ان آزا کے درمیان بہمی ربط اور کارکردگی کا تفصیلی معاینہ آتشی شیشے سادہ خردبین اور پھر انیس سو تیس میں الیکٹرونک خردبین کی ایجاد کے بعد ہی ممکن ہو سکا اس باب میں آپ امام علیہ السلام کے ان ارشادات کی سائنسی تشریم ملاحظہ کریں جنہیں آپ نے گزشتہ باب میں سننے کی سادت حاصل کی انسان آواز اور گفتگو کے آلات بولنا یا گفتگو کرنا ہمارے لئے ایک عام سی بات ہے لیکن ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ بولنے اور سننے کے عمل میں ہمارے جسم کے کتنے خلیے آزہ سلایتیں کام کرتی ہیں اور کس قدر توانائی خرش ہوتی ہے اور یہ توانائی کہاں سے آتی ہے ذرا غور فرمائیں کہ پھونک مارنے اور سانس خارج کرنے میں بھی ہوا پھےپروں سے نکلتی ہے اور مو یا ناک سے خارج ہوتی ہے لیکن یہی ہوا جب ہمارے ارادے کے تابع ہوتی ہے تو بامائنے لفظ بامقصد جملے متاثر کن تقریر یا ایک نشات انگیز گیت کس طرح بن جاتی بولنے کے حیران کن عمل کو ہمارے لئے بیان فرمائیے فرمایا آئیے ہم امام علیہ السلام کی اس کلام کو فیزیلوجی اور اناٹومی کی مدد سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامعین اللہ تعالی کی شان خلاقیت اور اس کے نام اور اکرام اور علم امامت کو کسی قدر اندازہ کرسکیں حلق ایک عظیم نعمت آپ صبح اٹھ کر اپنے والدین کو السلام والیکم یا اپنے بچوں کو والیکم السلام کہتے ہیں تو آپ اندازہ ہی نہیں کرسکتے کہ ان الفاظ کی ادائیگی میں جسم کے کتنے خرب خلیے غدود آزہ رگیں اور پٹھے حصہ لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کل میکینیکل اور برقی کیمیائی سرگرمیا رونما ہوتی ہیں اور جن کے ذریعے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ فیپڑوں میں موجود ہوا اور ایک انتہائی پرسرار پیچیدہ عمل سے گزر کر بامائن الفاظ کی شکل اختیار کر سکے بولنے یا گفتگو کرنے کہ یہ حیران کن موجزے ہمارے حلق کے اندر رونما ہوتے ہیں حلق میں ہمارے پیدا کرنے والے کا انوکہ اور عقل کو شجدر کرنے والا ایک عظیم شاہکار اور ایک بیش بہا نعمت ہے عام لوگ حلق کو ایک پائپ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں جس کے در یہ کھانا پانی ان کے پیٹ میں جاتا ہے لیکن بات اتنی سادہ نہیں حلق کے اندر ذرائع نقل و حمل کا ایک بہت عظیم و شان نظام کام کرتا ہے جو واضح طور پر کھلنے اور بند ہونے سکرنے اور پھیلنے والے ایسے آلات سے مکمل طور پر لیس ہے جو ہر قسم کے ٹنوں غزہ لاکھوں کیوبک فیٹ ہوا منوں پانی ٹھوس سیال سخت نرم اور گرم چیزوں کو انتہائی ذمہ داری نفاظت اور حفاظت کے ساتھ آپ کے میدے یا پھیپڑوں تک پہنچانے کی آلہ ترین صلاحیتوں کے حامل ہیں حلق کے اندر موجود قدرت کی آلہ ترین انجینئرنگ کے یہ نادر و نایاب آلات اور آزہ نہ ہوتے تو غزہ کا کوئی نوالہ پانی کا کوئی گھونٹ اور زندہ رہنے کے لئے ایک سانس بھی جسم کے اندر نہ پہنچ پاتی حلق ان آلات کی کارکردگی میں معمولی سی بھول چوک یا ذرہ سی غلطی بھی اکثر جاندیو ثابت ہوتی ہے ہم اور آپ زندگی میں کروڑ اور نوالے نگلتے ہیں کھرب و گھوٹ پانی کے پیتے ہیں اور بے شمار مرتبہ سانس لیتے ہیں نکالتے ہیں اور کھرب و عرب و لفظ بولتے ہیں لیکن ہمارے حلق کے یہ نادر و نایاب آلات ہر مرتبہ یہ کام انتہائی نفاست اور نپے تلے انداز میں سرانجام دیتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ ہر بہر نوالہ نگلتے اور پانی پیتے وقت اس نظام کی کارکردگی ہم ہی کارکردگی ہی یہ تیہ کرتی ہے کہ انسان کو مزید زندہ رہنا ہے یا اس نوالے یا پانی کے اس گھونٹ کو استعمال کرنے کی کوشش میں سے زندگی سے ہاتھ دھولینا ہے اور یہ حوالہ ہے جسم کی اجائبات سے ہلک کی حیران کون بناوٹ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہلک کیا ہے آپ کی گردن کا مختصر سا علاقہ بے شمار آساب خون کی نالیوں ریڑ کی ہڈی کے موروں اور دوسرے کئی آلات اور تنصیبات اور خود ہلک کی نالیوں کی وجہ سے زبردست ٹریفک جیم کا منظر پیش کرتا ہے ہلک کی پہلی نالی فرنکیس ہے اس کی شکل کسی قیف سے ملتی جلتی ہے یعنی اوپر سے چوڑی اور نیچے بترج جیت پتلی ہوتی جاتی ہے یہ پانچ انچ لمبی ہے اور آپ کی ناک کی پیچھے سے شروع ہو کر آپ کے نرخرے کی ہڈی تک آتی ہے اس کے ساتھ ہرک کی دوسری نالی ہے اسے لیرین ایکس کہا جاتا ہے اردو میں اسے ہنجرہ کہتے ہیں یہ نالی بہت اہم جگہ واقع ہے بولنے اور کھانے کی صورت میں ہوا اور غزہ کو یہی نالی درست سمت میں روانہ کرتی ہے یعنی غزہ کو میدے کرکٹ کے بیٹ جیسی ہوتی ہے یہ نالی نو عدد گول اور نرم ہڈیوں کا مجموعہ اور پونے دو انچ کے قریب لمبی ہے گول دائروں کی شکل والی یہ نرم ہڈیاں رتوبت جیسی جھلی میں پیک ہوتی ہیں اور پٹی کی شکل کی مضبوط جھلی کے ذریعے ایک مجید نالیاں ہیں ایسو فیکس نامی نالی سیدھی میدے میں جاتی ہے یہ غزہ کی گزرگاہ ہے اور اس کے ساتھ ہی سانس کی نالی ہے اسے ٹری ٹریپیچیا کہا جاتا ہے یہ نالی فیپڑوں میں جا کر کلتی ہے یہ دونوں تقریبا ایک انچ قطر کی ہوتی ہیں اور یہ اقتصاب ہے آئی ایم جیوز باڈی الفاظ اور آواز کس طرح پیدا ہوتے ہیں بولنے اور یا فیپڑوں سے نکلنے والی ہوا کو بامائن الفاظ میں تبدیل کرنے والے آلات بھی حلقی میں پائی جاتے ہیں انہیں ووکل کوٹس کہا جاتا ہے فیپڑوں سے نکلنے والی ہوا ان کے ذریعہ حلقی سے آواز میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ووکل کوٹس ہمارے ہونٹوں جیسے ہوتے ہیں سفیدی مائل اور چمکدار ان ووکل کوٹس کو پٹھوں کا ایک انتہائی پیجیتہ نظام کنٹرول کرتا ہے جب یہ کھلتے ہیں تو آپ کے حلق سے مدہم اور گہری آواز نکلتی ہے جب یہ سکڑتے ہیں تو آپ کی آواز پتلی اونچی اور تیز ہو جاتی ہے اور جب آپ کچھ نکل رہے ہوتے ہیں تو ووکل کوٹس بلکل بند ہو جاتے ہیں اسی لئے نگلتے وقت کچھ بولنا ممکن نہیں ہوتا حلق کے نظام سے کبھی کوئی لمحے بھر کی بھول چھوک ہو جائے تو بات دوسری ہے آواز تو اس وقت بھی نہیں نکلتی لیکن جان نکل جانے کا امکان ضرور پیدا ہوتا ہے واضح رہے اسلامی احکامات کے مطابق کھانا کھانے کے دوران گفتگو کرنے کو منع کیا گیا ہے حلق میں موجود یہ وکل کوٹس سانس کی نالی کی وجہ سے ہونٹو تک سانت انج کی علاقے میں موجود ہوتے ہیں اور کسی پائپ نمہ باجے بین یا بانسری کی طرح کام کرتے ہیں جب آپ بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فیپروں کو کنٹرول کرنے والے پٹھے فیپروں کو دباتے ہیں فیپروں سے نکلنے والی ہوا ہلق کے جانب آتی ہے اور وکلز کوٹ سے گزر کر موں میں داخل ہو جاتی ہے اس مرحلے پر یہ نامکمل اور ناقص آواز ہوتی ہے موں کے اندر آنے کے بعد زبان ہونٹ تعلو اور ناقص خام یا ناقص آواز کو مکمل اور بہمائن آواز اور الفاظ میں تبدیل کر آپ تصور فرمائیں کہ آپ دن میں کتنی بار بولتے ہیں یا مقررین کس رفتار سے ہوا کو بامائن الفاظ میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تکلیف بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی معافظے کی ادائیگی کے اور یہ بھی اقتصاب ہے ایم جیوز باڈی امام علیہ السلام کی جانب سے اس سوال کی سرسری سی تشریح آپ نے ملاحظہ کی جب ہم جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل بن عمر سے پوچھا کہ ہنجرہ خالق نرخرا یا لیرینیکس کیوں پیدا کیا گیا پھر امام نے خود ہی سوال کا جواب اس زمانے کے لوگوں کی زینی سطح اور معلومات کے پیش نظر مختصر اور مثال کے ذریعے بیان فرمایا بہتر ہوگا کہ آپ گزشتہ باپ کے آخری حصے کا دوبارہ متعلق فرمائیں زبان کے فائدے اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو دیگر آزائے جسمانی اور ان کی ضرورت ہر ذائقے کو الگ محسوس کر سکے میٹھے کو کھٹے سے اور نمکین کو شیری سے الگ پہچان سکے زبان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے کھانا پینا خوشگوار معلوم ہونے میں مدد ملتی ہے زبان کیا ہے زبان دراصل ایک خاص طرح کی خال ہے جو پروٹین ہی سے بنی ہے یعنی یہ گوشت ہی کا ایک ٹکڑا ہے جس طرح کی خال سے یہ بنی ہے اسے میوکس ممبرین کہا جاتا ہے میوکس ممبرین خال یا جل کی وہ قسم ہے جو مو زبان ناک اور غزہ کی اندرونی نالیوں پر پائی جاتی ہے زبان ظاہراً گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر پٹھوں اور نازک آساب کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام کام کرتا ہے زبان کو آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں تو اس کی سطح آپ کو خردری محسوس ہوگی یہ خاص انداز سے نرم اور خردری ہے اور اسی وجہ سے یہ غزہ کو آسانی کے ساتھ اٹھا کر ہوتے ہیں جو غزہ کے ذائقے کو محسوس کر کے ذائقے کی تفصیلات دماغ کے مخصوص حصے تک پہنچاتے ہیں یہ ابھار بے شمار لا تعداد ذائقوں کو دراصل ایک کیمیائی عمل کے ذریعے شناک کرتے ہیں یہ ابھار زبان کی سطح ہی پر نہیں اس کے نچلے حصے اور تعلو میں بھی پائے جاتے ہیں ماہرین حیاتیات کا خیال ہے کہ زبان اور تعلو کے مختلف حصے کڑوے میٹھے نمکین اور کھٹے جیسے چار بنیادی ذائقوں کی شناک کرتے ہیں ہماری کھانوں میں ان بنیادی ذائقوں کے امتزاد سے سنکڑو ہزاروں ذائقے بنتے ہیں ان چاروں ذائقوں کے بارے میں امام کا کلام آپ سن چکے ہیں مو اور زبان میں موجود ذائقے محسوس کرنے والے اُبھار ان چار بنیادی ذائقوں اور ان کے امتزاد سے بننے والے ہر ذائقے کے بارے میں تفصیلات دماغ کو روانہ کرتے ہیں اور دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ذائقہ تعلو اور موں کے دوسرے مقامات پر موجود مختلف حساس اُبھاروں کو متحرک کر دیتے ہیں ان مقصوص حساس اُبھاروں سے ایک بہت مدھم برقی روح پیدا ہوتی ہے اور بے حد حساس آساب سے گزر کر دماغ کے مقصوص حصے میں سرائیت کرتی رہتی ہے دماغ کا زائقہ محسوس کرنے کی یہ صلاحیت جس کی وجہ سے انسان گزہ استعمال کرتا ہے اگر گزہ استعمال کرنے اور پانی پینے میں ہمیں لذت اور زائقہ محسوس نہ ہو تو ہماری لئے کھانا پینہ ایک عذاب بن کر رہ جائے زبان کی ایک بیماری جسے ڈاکٹر ڈائیسی مکین محسوس ہوتی ہے زبان کی ایک اور بیماری ہیپو جوسیا کہلاتی ہے اس بیماری میں چکن روست نرم ربڑ کی طرح محسوس ہوتا ہے اور اسے موں میں لینے سے اپکائی آنے لگتی ہے مٹھاس کم محسوس ہوتی ہے اس بیماری کی انتہائی شکل میں زائقے اور کھانے پینے کے مزے مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور انسان شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ اقتصاب ہے جسم کی اجائبات سے یہ زبان اور ذائقوں کی کسی قدر تفصیل جس کے بارے میں محمد علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو مختصر الفاظ میں آگاہ فرمایا تھا